آج کے ویڈیو میں آپ کو راجیف اور چارو اسوپا کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سشمتہ سین کے بھائی راجیف اور ان کی وائف چارو نے کچھ سمیں پہلے ایک بیٹی کو ویلکم کیا ہے دونوں بیٹی کے پیرنس بنے ہیں اور دونوں اس بات پر بہت زیادہ خوش تھے اور انہوں نے اپنی یہ نیوز اپنے فینس کے ساتھ شیئے کی تھی پھر اب دونوں کے بارے میں بہت بری خبریں سننے کو مل رہی ہیں اور ریپورٹر لی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں اس وقت سیپریٹڈ ہیں اور آگے چل کر شاید دونوں ڈائیورس بھی لے سکتے ہیں کیونکہ دونوں کے ریلیشنشپ میں کچھ بہت زیادہ ڈیفرنسز آنے لگے ہیں بہت سپے سے دونوں نے اپنے ساتھ میں کوئی پکچر پوسٹ نہیں کی ہے اور نہ ہی اپنی بیٹی کے ساتھ دونوں کو ساتھ دیکھا گیا ہے ریسنٹلی راجیف نے اپنی بیٹی کے لیے لکھا ہے کہ زیانہ کم بیک ہوم ٹو یور ڈیڈی سو مچ ٹرائیولنگ is not safe for you haven't seen you for the longest time کم جلدی سے and play with me جیسا ہی راجیف کا یہ لکھنا تھا نیٹیزنز ان کے ویر آباؤٹس کے بارے میں پتہ کرنے لگے کہ وہ اس طرح سے کیوں کہہ رہے ہیں اور وہ اس طرح سے اپنی بیٹی کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں کیونکہ اگر ان کی بیٹی ان کے پاس نہیں ہے تو وہ already اپنی مدر کے پاس ہوگی اور ان کی مدر بھی چاہیں گی کہ وہ safe رہے بڑ وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے ٹرائیولنگ safe نہیں ہے کہ جیسے کہ ان کی مرضی کے بغیر ان کی بیٹی کو ٹرائیول کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چنے کہ کچھ سمیں پہلے چارو نے اپنی بردے بھی اکیلے ہی سیلیبریٹ کی تھی اور ان کی بردے پر بھی ان کے ہزبن ان کے ساتھ دکھائی نہیں لیے انہوں نے یہ بردے ادھے پور میں اپنی فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کی تھی اور انہوں نے اپنی بردے پر بہت ہی کیوٹ پکچر اپنی بیٹی کے ساتھ شیئر کی تھی اور ساتھ میں کیپشن میں لکھا تھا کہ this birthday is very very special thank you god for giving me the best birthday gift ever I love you my jan راجیف سین اور چارو کے بیچ یہ سب پہلی بار نہیں ہوا اس سے پہلے بھی دونوں کئی مہینے تک ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہے ہیں اور دونوں کے بیچ کے ڈیفرنسز کافی زیادہ ہو گئے تھے تب بھی دونوں نے الگ رہنے کا ڈیسیجن لیا تھا بھر بعد میں کاؤنسلنگ وغیرہ کر کے دونوں ساتھ میں آ گئے تھے اور اب پھر سے دونوں کے بیچ میں اس طرح کی نیوز آنے لگی ہیں جہاں کچھ فینس دونوں کو لے کر بہت زیادہ چندت ہے دونوں کے ریلیشنشپ کو لے کر چندت ہے اور ان کو اس بارے میں پیچ اپ کرنے کا کہہ رہے ہیں وہیں کچھ فینس کا یہ کہنا ہے کہ دونوں کچھ سمعے بعد یہ کرتے رہتے ہیں تاکہ دونوں کو کچھ فیو لائکس اور فیو کومنٹس مل سکیں آپ کو چارو اور راجیف کے ریلیشنشپ کے بارے میں جان کر کیسا لگا اور آپ ان کو اگر کچھ ایڈوائز دینا چاہیں گے تو ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا